اسلام علیکم تمام تعریفیں خدا ببرکت کے جو تمام جانوں کو پلنے والا درد و سلام محمد و آل محمد پر آج آپ لوگ کے لئے ایک بہترین ہی زبردست اور کمال کا کنٹنٹ میں نے لکھا ہے کہ آپ دو ہزار بائیس میں کس طرح ایک پیٹرول پمپ لگا سکتے ہیں اس کے پاس کتنے ایکسپنس بنتے ہیں اور پھر آپ کتنے منسلی پروفٹ کما سکتے ہیں کتنے اس کی سیل ہونے چاہیے کہاں لگانا چاہیے لیکن میکموں سے ہم نے نو سی لینا ہے لیسنس لینا ہے ہمارا کتنہ پروفٹ منتلی بنتا ہے تو مکمل تفسیرات میں نے لکھی ہوئی ہے مکمل تفسیرات اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر ویڈیو کو سکپ کر دو گے تو پھر مجھے نہ کہنا کہ ہمیں سمجھنے آرہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر آپ لوگ پیٹرول پمپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے کونٹنٹ بڑا مفید ہی لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو لازمی دیکھنا ہے اور باقی جو کوئسن آپ کا بچ جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مجھے نیچے پوچھنا ہے کمنٹس میں تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کلیر ہو گیا تو سب سے پہلے ہم نے پیٹرول پمپ کا کاروبار کیسے شروع کرنا ہے ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہو گیا اچھا پھر ہے کہ کام کی نویت نہید آسان ہے اور آپ سکون سے گھر بیٹھ کر آپ منافع کما سکتے ہیں یہ کام ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ملک کے اپنے پاس رکھتے ہیں انویسمنٹ اور کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اب گھر بیٹھنا ہے اور سکون سے کمائیں گے تو یہ کاروبار ان کے لیے مفید ہے ضرور داست ہے اچھا اب منطری اس کا منافع کتنا ہوتا ہے اس کا منافع تقریبا سکون سے کریں تو چار سے پانچ لاکھ ہوتا ہے اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں یہ سب سٹاف کیسے رکھنا ہے کیسے منیجمنٹ سنبھالنی ہے کتنا پروفٹ کیسے بڑھانا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں اچھا اب جو ہم نے باتیں ڈسکس کرنی ہے وہ ہم نے مین جو کرنی ہے وہ چار کرنی ہے اس کے علاوہ بھی میں کروں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چار مین باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے کتنی کرنی ہے لیل سینس لینا ہے کن میکموں سے لینا ہے اور کس طرح لینا ہے منتلی ایکسپینڈیچر ملکہ ہمارے پاس منتلی ایکسپینڈیچز ہمارے کتنے ہوں گے اور ہاو ٹو ارن مور پروفٹ اگر ہم ایک پیٹرول پم چلا رہے ہیں یا اس کو چلانا ہے ہم نے پرانے کو یا ہم نے جو نیا بنائے ہے اس کو چلانا ہے تو اس سے منافع کیسے ڈبل کرنا ہے اور اس سے کیسے اور پروفٹ زیادہ کرنا ہے کلیر ہو گیا اچھا سب سے پہلے ہم کیپٹرول انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں ملکہ جو ہمارے پاس کیا ہوگا سرمایہ ہوگا تو سرمایہ سب سے پہلے ہمیں جو زمین چاہیے پیٹرول پم کے لیے اس کی کم سے کم ہونی چاہیے کتنی تیس مرلے ہونی چاہیے ہمارے پاس اس سے اگر زیادہ ہوگی تو پھر ہی ہے کہ آپ کے جو اس کے اوپر سرمایہ ہوگا وہ بڑھ جائے گا جتنی زمین کم ہوگی اتنا آپ کا اس کے اوپر آپ کا سرمایہ کم ہوگا کہ اب یہ کتنا بنتا ہے یہ ہمارے پاس بنتا ہے آٹھ ہزار سکیر فٹ بنتا ہے اس میں ہم نے انیس سو ساٹھ سکیر فٹ ہے وہ سیویل ورک کے لیے رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا جو انیس سو ساٹھ ہمارے پاس ہے وہ ہم نے سیویل ورک کے لیے رکھنا ہے سیویل ورک میں جب ہمارے پاس انڈرگراؤنٹ ٹینک آ جائیں گے آفیس آ جائے گا اور سرویس روم وغیرہ آ جائیں گے کلیر ہے اچھا باقی جو ہمارے پاس انیس سو ساٹھ ہے سکیئر فیڈ یہ ہے سیول ورگ کے لیے اس کے اوپر جو ہمارے پاس لاغت آئے گی وہ آئے گی تئیس لاکھ باون ہزار روپے کلیر ہو گیا تو ہمارے پاس یہ کچھ سرمایہ کس چیز سے بن جائے گا تئیس لاکھ باون ہزار روپے سے یہ چیزیں بن جائیں گی کلیر ہو گیا اچھا پھر کیا ہوگا اب جو ہمارے پاس چھپن سو سکیئر فیڈ ٹف ٹائل لگوانی ہے ہم نے وہاں پہ وہ کیوں لگانی ہے لیو ٹو ہیوی ویکل اب ہمارے پاس پیٹرول پاپ کے اوپر کیا ہوتا ہے ہیوی ویکل آتی ہیں بڑی بڑی گاڑی آتی ہیں وہ کیسے ہوگا اب یوں سمجھو کہ آپ کے پاس ایک پیٹرول پاپ ہے یہ والا یہ اس کا رقبہ ہے پڑا کلیر ہو گیا اچھا اب آپ نے کیا کیا اب چھپن سو سکیئر فیڈ جو آپ کا یہ بنے گا فرنٹ اس پہ آپ نے اچھی ملک کے کوسٹلی ٹف ٹائل لگا دی ہے ٹھیک ہے تو جس کے اوپر آپ کا ایکسپینس آئیں گے گیارہ لاکھ بائیس ہزار روپ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیٹرول پاپ کی منٹیننس خراب نہیں ہوگی یہاں پہ اوفیس بن گیا اب باکی صاحب کچھ یہاں پہ آ جائے گا کلیر ہو گیا اچھا تو اب ہم نے بات کر لی یہ بھی کلیر ہو گیا ہمارے پاس ٹف ٹائل لگائیں گے ہم جو ہیو ٹو ہیوی ویکل جو کہ ہمارے پاس ایکسپینڈیچریس کے کتے بنیں گے یہ بنیں گے ہمارے پاس گیارہ لاکھ بائیس ہزار روپ ہے کلیر ہو گیا اچھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے آٹھ سو دس سکیئر فیڈ کے اوپر ہم نے باؤنڈی بنانی ہے ملکہ ہم نے دیواریں لگانی ہیں ٹھیک ہو گیا جو اس کی باؤنڈی کو کور کریں گی سیکوٹک کے حوالے سے بھی اور باقی اس کی مینڈیننس کے لیے حوالے سے بھی اور ہمارا پیٹو باؤنگ کو ایک اچھی لک دیں گی اس کے اوپر ہمارے پاس جو ایکسپینڈیچر آئیں گے ایکسپینڈس آئیں گی جو لاکت آئے گی وہ آئے گی سات لاکھ انانویں ہزار روپ ہے یہ کس کے اوپر آئے گی یہ ہماری آئے گی باؤنڈی کے اوپر کلیر ہو گیا اچھا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایکسپینڈس یہ ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارا نیچے والا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے چھت لگانی ہے جسے ہم کہتے ہیں کنوپی کلیر ہے اچھا اب کنوپی کا کیا ہوگا کتنے کی ملے گی کہاں سے ملے گی اچھا اب جو کنوپی آئے گی اس کے اوپر جو اندازہ پیمنٹ آئے گی تقریباً وہ آئے گی بارہ لاکھ روپ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے سائنڈ بورڈ لینا ہے لیڈی لائٹیں لگوانی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹاور لینا ہے ہم نے ان کے اوپر بھی آپ کا تقریباً بارہ لاکھ روپ ہے خرچہ ہو جائے گا کنوپی کے اوپر بھی بارہ لاکھ اس میں سائنڈ بورڈ آپ کا لیڈی لائٹ اور ٹاور وغیرہ جو اس کے لیڈی لائٹ کی ہوں گے یہ سب کتنے ملا کے ہوگے یہ بھی آپ کے بارہ لاکھ روپ ہے کے ہوگے اب ہم آتے ہیں سٹوری ٹینک کی طرف ہمیں سٹوری ٹینک بھی لینے ہیں اب ہمیں دو سٹوری ٹینک چاہیے تھرڈ چاہیے ہمیں کس چیز کے لیے تھرڈ چاہیے ہمیں ہائی اوپ ٹین کے لیے اگر ہم آئی اوپ ٹینک نہیں رکھتے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اب کیا ہوگیا سٹوری ٹینک چاہیے ہمیں پچیس ہزار لیٹر کے دو ایک ہوگا پچیس ہزار لیٹر ٹینک پیٹرول کا اور ایک ہوگا ڈیزل کا کلیر ہوگیا اچھا پچیس ہزار لیٹر کا ٹینک ہمیں ایک ملے گا تین لاکھ روپے کا اور دوسرا پیٹرول اور ڈیزل کا ہوگیا ایک پیٹرول کا ہم نے کسی لینی ہے اب ہم نے ڈیسپینسر لینے ہیں تاکہ ہم اپنے پیٹرول پمپ کو چلا سکیں ایک پیٹرول ڈیزل کے لیے اور ایک پیٹرول کے لیے اچھا اب ہم نے اچھے کوالٹی والی لینے ہے تاکہ ہم ان سے کئی سال چلا سکیں انہیں بعد بعد ہمیں ریپیئر نہ کروانا پڑے ہمیں دوبارہ دوبارہ مسٹیوں کو نہ سروانا پڑے کی جاری یہ جسے خراب ہو گئے یہ جسے خراب ہو گئے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اچھے کمپریسر لیں گے سوری اچھے ڈیسپینسر لیں گے تو ہمیں ایک ڈیسپینسر پڑتا ہے پانچ لاکھ روپے کا تقریباً ایک گھم گزارے والا لے دو جو کہ چار سا پانچ سالہ سان سے چل جاتا ہے وہ ہمیں ایک پانچ لاکھ پڑتا ہے باقی ویسے اچھے والے جو ہیں وہ تیرہ سے چودہ لاکھ روپے کے بھی ہیں اگر آپ وہ لینے چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے کمپریسر لینے ہیں جو ہمارے پاس کتنے کا بنیں گے تیرہ لاکھ روپے کے ہائیڈرولک لینے ہیں ہم نے وہ کندہ کا بنیں گا پانچ لاکھ کا بنیں گا جنریٹر ہم نے لینے ہیں اچھے والا یہ بھی پانچ لاکھ روپے کا سولر سسٹم لگوانا ہے یہ ہمارے پاس تین لاکھ روپے کا لگے گا سولر سسٹم سے کیا ہوگا کہ آپ کے بجلی وغیرہ کے ایکسپنس وغیرہ جو ہیں وہ بھی بچ جائیں گے کلیر ہو گیا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اچھے جو سب سے پہلے ہم نے کام کرنا تھا وہ ہمارے پاس تھا این او سی ٹھیک ہے یہ تو میں کیونکہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو سٹیپ تھوڑی بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہے تو این او سی آپ کو پیدا ہے کہ سب سے پہلے لینے پڑتی ہے ہمیں وہ اس میں لیسنس وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے کیا چارج ہوتے ہیں تو وہ بھی بتاتا ہوں اچھے این او سی ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس نو اوبجیکشن سیٹیفیکیٹ اس کا ملکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ محکموں کے پاس جانا پڑتا ہے جو کہ تقریبا ہمارے پاس بارہ محکمے ہیں ان کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے اور ہمیں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم اس لوکیشن کے اوپر پیٹر پمپ لگا رہے ہیں تو کیا یہ آپ کے خلاف ورزی تو نہیں کرے گا یا یہ روڈ کے اوپر تو نہیں آئے گا یہ گیس کے اوپر تو نہیں آئے گا کوئی آپ کے ڈسٹرزمیس تو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگر ان کے کوئی ڈسٹرزمیس نہیں کرے گا تو ہمیں ان کی فی پی کرنی ہے ہر محکمے کی الگفی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہمیں نو سی لیتے ہیں اور ہمیں جب تمام بارہ کے بارہ محکموں سے نو سی لے لیں گے تو تب ہمیں لائسنس ملے گا کلیر ہوگے اچھا بارہ محکمے کون کون سے ہیں ان میں سے وابڈے کا ہے موٹر وے کا ہے پولیس کا ہے ریسکیو کا ہے گیس کا ہے اور بھی یہ سارے جو ورلڈ لائف ہے جو ملک کے جنگلوں والے ہیں محکمے فوریسٹ والے ان سے بھی ہمیں لینا پڑتا ہے نو سی تو یہ تمام محکمے ہیں ان سے کیوں لینا پڑتا ہے تاکہ یہ بعد میں ان کے لئے کوئی رکاوٹ ہمارا پیٹل پمپ نہ بنے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہمیں اس نو سی لینے کے بعد ہمیں لائسنس ملتا ہے جس کے اوپر ٹوٹل کا سکتی بنتی ہے دس لاکھ روپے تقریباً بنتی ہے نو سی کے اوپر بھی فیس ہوتی ہے اور لائسنس کی ٹوٹل ہمیں ملا کہ یہ دونوں کی نو سی پلس لائسنس کی ہمیں تقریباً دس ہزار پے کرنے پڑتے ہیں اچھا پھر ہم آور ہیڈ لگائیں تو ہمیں تقریباً پانچ ہزار اوپر دینے پڑتے ہیں یہ خرچہ پانی ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ میبھی ہو سکتا ہے فیس بھی بڑھ جاتی ہے جو ملک کی حالات ہوں گے اس کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اچھا اب ہمارے پاس یہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر بننے ہیں ٹوٹل ایکسپینڈس بننے ہیں خراجات بننے ہیں یہ کتنے بنے ہیں یہ ہمارے پاس بنے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے اچھا کلیر ہو گیا اب کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو پیٹرول پمپ کے اوپر ایک سرمایہ لگے گا وہ کتنا لگے گا ایک کروڑ تیس لاکھ بنے گا اچھا اب یہ ان پیٹرول پمپوں کے لیے ہے جیسے ہمارے پاس کون کون سے اس میں پیٹرول پمپ شامل ہوں گے اس میں ہمارے پاس ہیسکول شامل ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس بی انرجی ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو ساری کمپنی ہیں اس میں اٹک آگئی وائٹل آگئی اچھا اچھا اب جو نئی نئی کمپنی ہوتی ہیں ان کی انویسمنٹ کم ہوتی ہے کیونکہ وہ نئی نئی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے بڑے تو کم کرتی ہیں اچھا اس میں اب تین کٹیگری کے پیٹرول پمپ شامل نہیں ہوں گے وہ کون ہوں گے اس میں ہمارے پاس پی ایس او شیل اور ٹوٹل پارکو کیونکہ یہ ہمارے پاس تین بہت بڑی مین فرسٹ کٹیگری کمپنیز ہیں اگر ہمیں ان میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس پھر تین یا تری فور پلس ملکہ تین یا آر لکھ دو یا چار کروڑ ہونا چاہیے ہمارے پاس تین سے چار کروڑ ان کمپنیز میں انویسمنٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم کیونکہ سیمپل پیٹرول پمپ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے الگ کمپنیز سے دیکھا ہے ان کے ہٹ کے جو بھی کمپنیز ہیں ان پر تقریبا دیر کروڑ سوہ کروڑ ایکسپینڈیچر آ جاتے ہیں کلیر ہو گئے اچھا اب آگے چلتے ہیں اب چاہے اب آپ ایک پیٹرول پمپ چلا رہے ہیں آپ کا پیٹرول پمپ لگ گیا کلیر ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب آپ نے اس کے اوپر بندے کتنے رکھے ہیں ان کو سیریز کتنی پی کرنی ہے اور آپ کا منتلی ایکسپینس اور انکم کتنے بنے گی کیسے نکالنی ہے کلیر ہو گیا یہ بات یاد رہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے جیسے اپنا گھر سے سب کوئی سنبھالنا ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں تو آپ آفیس میں آگے بیٹھ جائیں اپنی دیکھ بال لازمی کرنے کیونکہ دیکھ بال ضروری چیز ہے کلیر ہو گیا اچھا اب کیا ہوگا سب سے پہلے ہم نے اکاؤنٹرنٹ رکھنا ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں منیجر جو کہ پورے پیٹرول پمپ کو منیج کر سکتا ہے اور یہ آپ نے ایکسپینس والا بندہ رکھنا ہے کیونکہ یہ آج کل حالات آپ کو پتہ ہے ہمارے کنٹی کے اور یہ بہت ہی بڑے گھبلے کرتے ہیں اور پیسے لے کر فرار بھی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک اکاؤنٹرنٹ رکھنا ہے جسے آپ منیجر کہتے ہیں اسے آپ نے پی کرنی ہے منتلی تیس ہزار روپے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہم مزدور کی جو اجڑات ہے وہ بہت ہی کم ہے لیکن میں آپ کو ریکمین کروں گا کہ آپ اسے پوری دیں کیونکہ آپ کسی کی ہلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہے تیس ہزار روپے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوچ پر رکھنا ہے جو کہ اس کی ڈیلی کی منٹیننس کرے گا صفائی کرے گا اس کو آپ نے منتلی پی کرنا ہے کتنا بیس ہزار پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے آئلامر رکھنے ہیں جو کہ کیا کریں گے آپ کے پیٹرول پم کو رن کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے رکھنے ہے چار آئلمن یا اسے آپ کہتے ہیں سیل زمین ٹھیک ہے چار رکھنے ہیں اب ہر بندے کو آپ نے دینی ہے بیس ہزار سیلری تو چار رکھنے ہیں تو چار کی سیلریز ہمارے پاس اسی ہزار بن گئی پھر کیا کرنا ہے آپ نے ایک آفیس بوائی رکھنا ہے جو کہ سارا دن ان کی بھی ہلپ کرے گا ان کی بھی ہلپ کرے گا ان کی بھی ہلپ کرے گا اور آپ کی بھی ہلپ کرے گا جو آپ کے کام وغیرہ سنبھالے گا صفائی وغیرہ دیکھے گا ان کو کنٹرول کرے گا ان کی ہلپ کرے گا بینک آئے جائے گا منیجر کے بھی حرب کرے گا آپ کی بھی سمام تمام بچوں کی حرب کرے گا لگوں کی کون کرے گا آفیس بوائی اس کو بھی آپ نے بیس ہزار دینا ہے کلیر ہو گیا اچھا پھر کیا ہوگا آپ کا الیکٹرک بل تقریباً دس ہزار کا آ جائے گا ٹھیک ہے ایسی وغیرہ ہے تو آپ پھر دیپینڈ کرتا ہے کیسے چلانا ہے اس کو سورر بھی آپ کا ہوگا تو تقریباً آپ کا دس ہزار بل آ جاتا ہے اس کے بعد مینٹیننس اب منتلی تقریباً تیس ہزار روپے اگر آپ لگاتے ہیں پیٹوٹ پمپ کے اوپر ایج آ جاتی ہے گوبارے ہو گئے ایڈیوٹائزمنٹ کروالی جی کوئی میک میں والے آگئے ان کو خرچہ پانی دے دی اس کے علاوہ آپ کے مہمان آگئے ان کو چائے بودھر بلا دی سیل مینوں کو فیلنگ والوں کو اول مینوں کو ایڈی دے دی ان کو نے کپڑ لے کے دے دی تو اس کے کیا ہوگا آپ کے پاس کام کر رہے ہیں اکاؤنٹڈ ہے سوئی پر ہے اویل مین ہے آفیس بوائی ہے یہ چار بندے کام کر رہے ہیں چار ملک کے مختلف بندے جو آپ کے پیٹوٹ پمپ کو رن کر رہے ہیں چلا تو یہ رہے ہیں نا اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ جیسے یہ پروفٹ پروائیڈ کر رہے ہیں اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو پروفٹ ملک کے انعام بھی دے سکتے ہو کلیر ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہ ورکر ہیلس کی اوپر اب آپ نے پانچ ہزار رکھنا ہے ہر مہینے اگر ان کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو آپ نے پانچ ہزار میں سے ان کو خرچہ پانی دیتے رہنا ہے اور ان کا علاج کروانا ہے پھر کیا ہے اب میں نے پانچ ہزار اوور ہیڈک دی ہے مہمانوں کے لیے آگے پیچھے کے لیے آپ نے پیٹوڑل وا لیا تو آگے پیچھے یہ سب کچھ آ گیا تو منتری ہمارے پاس ٹوٹل ایکسپنس جو بنیں گے یہ سارے ملاکے بنیں گے بیس ہزار سوری دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے کیا ہو گیا ہمارے ایکسپنس بنیں گے اچھا اب ہم اپنا منتری پروفیٹ نکلتے ہیں کہ ہمارے ہم پروفیٹ کتنا بنے گا کیسے نکلے گا اور کتنا کمائیں گے کلیر ہے اب کیا ہوگا جو منتری پروفیٹ ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مین چیز کے اوپر وہ کیا ہے ہمارے پاس سیل ہے جتنی ہمارے پاس پیٹرول پاپ کی سیل زیادہ ہوگی اتنا ہمارا پروفیٹ بڑھے گا کیونکہ ہم کیس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں سیل کے اوپر ہمارا سیل کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے پروفیٹ اچھا اب گورنمنٹ جو ہے اوگرا اوئل گیس ریگولیجر اتھارٹی یہ ایک میک میں ہے ہماری حکومت پنجاب کا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پیٹرول پاپ گیس ٹیشن وغیرہ ہوگی انگو رن کرتا ہے اچھا اب یہ پروفیٹ کتنا پروائیڈ کرتا ہے یہ ویسے ہمیں پیٹرول پاپ والوں کو چار روپے پر لیٹر سے پروائیڈ کرتا ہے کون اوگرا اچھا پھر کیا ہو گیا آپ کو تین روپے کیوں بچیں گے پر لیٹر سے آپ کو تین روپے اس لیے بچیں گے کیونکہ آپ کی ٹینک لاری اگر ہے تو آپ کو پھر چار روپے بچیں گے اگر آپ کی ٹینک لاری نہیں ہے ہیں تو پھر آپ کو تین روپے بتیں گے وہ کیسے جب آپ ان سے تیل لیں گے اگر آپ کی خود کی گاڑی جائے گی تو پھر تو آپ کو چار روپے لیٹر پروفٹ بچے گا اگر آپ کسی کی ٹینک لاری لے کے جائیں گے تو وہ لیٹر میں سے ون روپے چارج کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر وہ ون روپے آپ کے چارج کریں گے تو آپ کو پروفٹ تین روپے بچے گا اگر وہ آپ گاڑی آپ کیا آپ کو کوئی چارج نہیں کریں گے تو پر لیٹر آپ کو چار روپے بچ گئے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں نے کچھ نکالا ہے سسٹم اس کا کہ کیسے آپ کو کتنے روپے بچیں گے اچھا اگر آپ کی سیل ایف سیل اگر آپ کی سیل آٹھ ہزار لیٹر پر ڈے ہے پیٹرول ڈیزل کو انکلیوڈ کر کے اگر آٹھ ہزار لیٹر آپ کی پیٹرول کی بھی ڈیزل کی بھی سیل ہوتی ہے تو آپ کو منتری نہیں سوری ڈیلی ڈیلی آپ کو منتے ہیں چوبیس ہزار روپے کلیر ہو گیا کتنا ہو گیا آٹھ ہزار اگر سیل ہے آپ کی اس میں ڈیزل بھی آ جائے گا پیٹرول بھی آ جائے گا ابھی آئل اس میں میں نے نہیں ڈالا وہ بھی آپ کا اگر سیل ہوتا ہے تو وہ بیسٹ آف لگ اس کا بھی پروفٹ آپ سیل مینوں کو خرچے کے اطور پر دے سکتے ہیں ملکہ وہ ڈیلی کی روٹی کھائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو گیا آٹھ ہزار لیٹر سیل ہوئی اس میں ہمیں چوبیس ہزار روپے پر ڈے کے بچے منتلی کتنا بچیں گے سات لاکھ بیس ہزار ہمیں منتلی بچیں گے اگر سیل کتنی ہے آٹھ ہزار لیٹر ہے پیٹرول کے بھی اور ڈیزل کے بھی اچھا اب ٹوٹل پروفٹ ہم نے نکالا ہے ہمیں بچ رہے ہیں منتلی کتنے سات لاکھ بیس ہزار روپے ٹھیک ہو گیا تو ہمیں کیا بچ رہے ہیں سات لاکھ بیس ہزار روپے پروفٹ منتلی بچ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے کیا کیا ہمارے ایکسپینس ہم نے نکالے تھے یہاں پہ منتلی ایکسپینس ہمارے کیا آ رہے تھے دو لاکھ آ رہے تو ہم نے کیا کیا اب ہم نے پروفٹ میں سے دو لاکھ کو مانس کر دیا تو ہمارے پاس نیر پروفٹ کتنا آ گیا ہمارے پاس آ گیا جی پانچ لاکھ روپے کریئر ہو گیا تو اب ہم آپ نے کیا کیا پانچ لاکھ روپے پروفٹ کمایا پر منتل تو گھر بیٹھے کما لیا کام کس نے کیا تمام لڑکوں نے کیا آفیس بوائی نے کیا آئل فیلر نے کیا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ تو آپ کا پانچ لاکھ روپے ایم اے کا پروفٹ بن گیا آپ کی ڈیڑھ کروڑ روپے کی یا سوہ کروڑ روپے کی انویسمنٹ کرنے کے بعد تو منتلی آپ کا یہ ہو گیا اچھا ویڈیو یار لازم دیکھنی ہے پوری دیکھنی ہے اچھا آگے جلتے ہیں اب آپ اس انکم کو ڈبل کیسے کر سکتے ہو کلیر ہے نا اب آپ چاہتے ہو کہ آپ پانچ لاکھ روپے کما رہے ہو تو پیٹرول پم کے اوپر یہ جیسٹ ہمیں ابھی پیٹرول کی ہی سیل نگالی ہے کہ ہم اپنے ایک پیٹرول پم سے کتا کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دوسری چیزوں سے کیسے کما سکتے ہیں اب آپ ڈبل کریں اپنے انکم کو ان آئیڈیاز کے ذریعے آئیڈیا کیا ہے آپ سرویس سٹیشن کھولو پیٹرول پم کے اوپر ایک ریسٹرین کھولو ایک گیسٹ ہاؤس کھولو ایک ٹیر شاپ کھولو ایک ٹک شاپ کھولو اب ان کے کیا فائدہ ہوگا ہاں وہ آپ کی پیٹرول پم کے لیے سوا کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ الگ تھی اگر یہ چیزیں آپ نے کھولو تو ان کو آپ کو مور انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑھے گی اگر آپ یہ مور انویسٹمنٹ کر دیتے تو پھر آپ کو کتنا بینیفٹ ہوگا آپ کتنا جہاں پیٹرول پم تھے جتنا کمارے تھے ہاف ایدہ سے بھی کماؤں گے تو چلتے ہیں آپ نے ایک سریسٹیشن کھولا جو بیسیکلی سریسٹیشن ہے منتھلی اگر آپ خود چلاوگے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ خود نہیں چلا سکتے آپ چاہتے ہو کہ بھئی میں رینٹ پر دیتے دا ہوں تو آپ کو اس کا منتھلی رینٹ اسی ہزار پر ملتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بیسیک بتا رہا ہوں دیڈیڈ لاک دو دو لاک تک بھی سریسٹیشن رینٹ کے اوپر ہیں بل بھی وہی پی کرتے ہیں سبھالتے بھی وہی ہیں آپ ان کے ساتھ اگرمیٹ کرتے ہو کہ بھئی میں ایسے آپ کو دے رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد رینٹ کے اوپر جب واپس لوں گا تو میں ایسے لوں گا دیر ہوگا اچھا پھر کیا ہوگا پھر آپ ایک رینٹ بنا لو یہ جو ٹرک والے ہوگا یہ بھی رکیں گے یہ ڈیزر وغیرہ بھی بھروائیں گے جو سفر پر جا رہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ رکیں گے کھانوارہ کھائیں گے روڑ سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی آپ کے ریسٹ کھانا کھائیں گے چلا ہوگے ٹھیک ورنہ پچاس ہزار سے زیادہ بیس کا رینٹ مل سکتا ہے میں نے تو جسٹ ایک سینپل لگایا ہے بیسک اچھا پھر کیا ہوگا آپ گیسٹ ہاؤس لگاؤ جو کہ آپ کو منتلی ایک لاکھ روپے دے گا جو لوگ دوڑ میں ہوتے ہیں ایسے فر میں ہوتے ہیں انہوں نے رہنا ہوتے ہیں تو آج کل آپ کو بڑھ رہا ہے کلیر ہو گیا تو گیسٹ ہاؤس لازمی ہے پھر کیا کرو ٹائر شوپ کھلو ٹائر شوپ آپ کو منتلی پچاس ہزار پہ دیتی ہے ٹک شوپ کھلو یہ بھی منتلی آپ کو پچاس ہزار پہ یہ ساری چیزیں رینٹ پہ اگر دوگے تو آپ کو یہ اتنا دیں گی اچھا اب منتلی انکم ان کی کتنی بنتی ہے ان ساروں کی منتلی انکم ہمارے پاس بنتی ہے تین لاکھ تیس ہزار روپے پھر کیا کرو پچاس ہزار اس کے اخراجات نکالو بلکہ یہ جو چیزیں آج میں لگائی ہیں منتلی پچاس ہزار ہم اگر ان کے اخراجات نکالیں تو ان میں سے ہمیں منتلی پروفٹ بچے گا دو لاکھ اسی ہزار روپے کلیر ہو گیا اچھا اب ہم آتے ہیں ہمارا نیٹ پروفٹ اب کتنا بنا پیٹرول پمپ کا اب آپ نے پیٹرول پمپ سے منتلی پانچ لاکھ پروفٹ کمایا تھا دو لاکھ ایکسپینس نکال کے پھر جو اب آپ نے یہاں سے پروفٹ کمایا ہے ادر چیزوں سے ادر آئیڈیا سے یہ کینا بنا دو لاکھ اسی ہزار اب آپ اس کو اس میں ایڈ کر دو تو آپ کا جو پروفٹ بن گیا کتنا بن گیا سات لاکھ اسی ہزار اب آپ کے ایک پیٹرول پمپ کا پروفٹ بن گیا ہے تو پھر ہوئی نہ مزے کی بات اچھا اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز کی طرف اب ایک اور چیز کیا ہے اب آپ پیٹرول پمپ چلا رہے ہو اب آپ نے پیٹرول پمپ for example دس سال چلا لیا دس سال چلا لیا اب آپ چاہتے ہو کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں تو اب دیکھو اب کہانی کیا بنیں گی دس سال پیٹرول پمپ چلانے کے بعد بیس سال چلانے کے بعد پانچ سال چلانے کے بعد کیا ہوا آپ کی جو پروپٹی ہے پیٹرول پمپ ڈبل ہو جاتی ہے ڈبل کیسے ہوتی ہے اب دیکھو آپ ایک سنسان جگہ تھی آپ نے وہاں پیٹرول پمپ لگا لیا اس پروپرٹی کی آٹومیٹکلی ویلیو ڈبل ہو جاتی ہے اب جو چیز آپ نے کیا کی تھی سوہ کروڑ میں یا ون پوائنٹ فائف کروڑ میں جو اگر آپ نے ایک پیٹرول پمپ لگایا تھا دس سال چلانے کے بعد جب اسے بیچ ہو گئے تو یقین کرو یہ آپ کا چار کروڑ کا یہی پروانے والا پیٹرول پمپ سیل ہوگا اگر چار کا نہیں تو سوہ تین یا تین کا کروڑ کا تو پکا آپ کا سیل ہو گیا بھائیں دیکھو کہانی بنی آیا ٹویسٹ پھر زمین کیسے ڈبل ہوئی پروفٹ کیسے ڈبل ہوگا آپ نے پیٹرول پمپ بھی کمایا سب کچھ کما لیا سب کچھ چڑھا لیا اور آپ نے پھر پیٹرول پمپ بیچا بھی صحیح تو وہ بھی ڈبل مالیت کا بکا کلیر ہو گیا اگر آپ کا پیٹرول پمپ بھی ہو جاتا ہے تو اسے بیچ ہو گئے تو وہ بھی آپ کو اچھی خاصی پروپرٹی کی پرائز دے جائے گا باقی اب کوئی کوسٹن رہ گیا ہو تو آپ کامینٹ میں پوچھ سکتے ہو یا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا پیٹرول پمپ والے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو اس چیز کا فائدہ پہنٹا سکے ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ